چند روز سے مسلسل اضافے کے بعد سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی عالمی مارکٹ میں نرخ گرنے کے بعد ملکی سطح پر بھی سونے کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی بین القوامی مارکٹ میں ہفتے کے روز سونے کی فی اونس قیمت چار ڈالرز کمی سے ایک ہزار نو سو باسٹ ڈالرز فی اونس کی سطح پر رہی ہال پاکستان جیمز اینڈ جیولرز اسوسییشن کی مطابق عالمی مارکٹ میں سونے کے نرخوں میں کمی کے باعث کراچی لاہور اسلام آباد پشابہ اور کوئیٹا سمیت دیگر شہروں میں سونے کی قیمت ایک سو روپے کی کمی سے دو لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی اسی طرح دس گرام سونے کے ریٹس دو سو ستاون روپے کی کمی سے ایک لاکھ اکانمہ ہزار پنوہ روپے رہے پاکستان کی آئی ٹی انڈیسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے آنے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈیسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ پانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لے پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آئی ٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویڈ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا کھلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان